بہن کا سوال ہے کہ وہ ہندویں بدپرستی کرتی ہے اس کی مسلم سیلی نے کہا کہ بدپرستی مت کرو غلط ہے ایک بھگوان میں مانو ایک خدا میں مانو لیکن یہ بہن کہہ رہی ہے کہ میں میری والدہ کی بات مانو والدین کی بات مانو یا گروہ کی بات مانو کیا سیلی کی بات مانو بہن سب سے بڑا گروہ ہے عشور سب سے بڑا گروہ ہے اللہ آپ نہ سیلی کی بات مانو نہ والدین کی بات مانو عشور کی بات مانو عشور کیا کہتا ہے بھگوان کیا کہتا ہے اور اس کے لیے جو قرآن کیا کہتا ہے اگر اس چیز کو آپ کو نہیں ماننا ہے تو انشاءاللہ اگلے سنی چراؤ میری تقریر ہے خدا کا تصور مختلف مذہب میں اور یہ تقریر میں میں ثابت کروں گا آپ کے کتاب سے ہندو مذہبی کتاب سے کہ ہندو مذہبی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ خدا ایک ہے اس خدا کی کوئی پرتیمہ نہیں ہے اور بلت پرستی حرام ہے یہ شیعہ سنی جو آپ نے پوچھا آپ جب قرآن پڑھیں گے قرآن میں نہ شیعہ اے نہ سنی ہیں قرآن میں نہ شیعہ اے نہ سنی ہیں تو آپ دیکھیں قرآن میں کیا لکھا ہے اور اللہ کے رسول کے صحیح حدیث میں کیا لکھا ہے تو جو بھی آپ سے کچھ کہتا ہے اگر قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق ہے آپ اس کی مات ماننا ہے لیکن جب میں قرآن کا حوالہ دیا تو آپ کو قرآن کی بات ماننا فرض ہے جب میں صحیح حدیث کا حوالہ دیا تو آپ کو صحیح حدیث کی بات ماننا قروری ہے تو اسی نے کوئی بھی شخص کچھ کہتا ہے اگر اختلاف ہے اس میں تو پھر سے رجوع ہو جاؤ قرآن اور حدیث کے پاس کیونکہ قرآن میں لکھا ہے سورہ نسا میں سورہ نمبر چار آیت نمبر انساٹھ میں ورس نمبر ففٹی نائن میں اللہ کی اطاعت کرو اللہ کے بات مانو اور اللہ کے رسول کے بات مانو اور وہ لوگ آپ مانتے کہ بودھ پرستی غلط ہے سر بودھ پرستی مطلب یہ سمجھ نہیں ہے مورتی پوڑا غلط ہے ہم ہندو ہے ماہ درگا کا جب پوڑا ہوتا ہے ماہ شرہ والی کا جب پوڑا ہوتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ آپ سویکان کر رہے لیکن سویکان نہیں کر رہے کیونکہ وید میں بھی لکھائے کہ خدا کا کوئی عقص نہیں ہے مورتی پوڑا بھی غلط ہے ہندو مذہبی کتاب میں تو آپ اگر مورتی پوڑا کرتے ہیں تو اسلام کی حقین کو جھوڑا رہے آپ کو لگ رہا ہے کہ میں اسلام کے خلاف نہیں ہوں لیکن اگر آپ مورتی پوڑا کر رہے قرآن میں لکھائے کہ مورتی پوڑا غلط وید میں لکھائے غلط تو آپ اگر کرتے ہیں تو جو بھی آپ کو کافر بولتا ہے صحیح بولتا ہے مطلب آپ گئر مسلم ہیں اس میں برا لگنی کی بات کیا ہے آپ سمجھیں نا نہیں سر آپ بول رہے کہ میں اسلام کی حقین کو نہیں جھٹلا رہا ہم جھٹلا رہے تو ہیں سب کا سوال ہے کہ کافر کسے کہتے ہیں خود ہی کافر کا اس نے مانی بھی دیا کیونکہ انہیں میری قصد سن چکی ہے اور میری کتاب بھی پڑھ چکی ہے شاید اس میں کہا ہے کہ کافر آتا ہے لفظ کفر سے جس کا مانی ہے کہ اسلام کی حقینیت کو جھٹلانا کفر مطلب نہ ماننا ان شوٹ کافر مطلب جو اسلام کی حقینیت کو نہیں مانتا ہے جو نون مسلم ہیں تو اب نون مسلم ہیں کیا کیا ہے نون مسلم ہیں نا اب نون مسلم تو کافر ہی کہیں گے نا اور جو اپنے آخری پارٹ جو برابر سے نہیں سنا میں نے یہ کہا آپ چاہتے کہ کوئی آپ کو کافر نہیں بولے آپ کو کیا گالی لگ رہی ہے کافر گالی نہیں نا کافر مطلب جو اسلام کو نہیں مانتا انگلیش میں بولیں گے نون مسلم اگر آپ کو گالی لگتی ہے کہ کافر گالی ہے ایک چیز اگر آپ کو لگتا ہے ایک حالی ہے اور کوئی آپ کو کافر نہیں کہے اسلام قبول کرو کوئی کافر نہیں کہیں گا یہ کتاب میں لکھا تھا اور کچھ نہیں اگر آپ کوئی مسلمان سے پوچھیں گے کہ سب سے بہترین کیا ڈیفنیشن ہے خدا کی اللہ کی وہ جواب آپ کو دیں گا سورہ اخلاس سورہ نمبر 112 آیت نمبر اکسے چار جس میں لکھا ہے کل ہو اللہ احد کہو کہ اللہ ایک ہے اللہ حسمد اللہ جو بے نیاز ہے لَمْ لِدْ وَلَمْ يُلَدْ نہ وہ کسی کو جنا ہے نہ کسی سے جنا ہے وَلَمْ يَكُلْ لَوْقُفْ فَحْنَدْ اس کے جیسا کوئی نہیں ہے یہ چار لائن کا ڈیفنیشن ہے قرآن مجید میں سورہ اخلاس سورہ نمبر 112 جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے کل ہو اللہ احد کہو کہ اللہ ایک ہے اللہ حسمد اللہ جو بے نیاز ہے لَمْ لِدْ وَلَمْ يُلَدْ نہ وہ کسی کو جنتا ہے نہ کسی سے جنا ہے وَلَمْ يَكُلْ لَوْقُفْ فَحْنَدْ اس کے جیسا کوئی نہیں ہے جندوگی اوپنیشد چپٹر نمبر چھے سیکشن نمبر دو شلوک نمبر ایک میں لکھایا ہے سانسکرٹ میں ایک کم ایوی دیتیم خدا ایک ہے بھگوان ایک ہے دوسرا نہیں ہے لکھایا ستا ستا روپنیشد میں چپٹر نمبر چھے شلوک نمبر نو میں ناچے سے کسیج جانیتانا چدیپا کہ اُس ایشور کا کوئی رب نہیں اُس ایشور کی کوئی والدین نہیں اُس سے اُچھا کوئی نہیں اُس کا کوئی والدین نہیں کوئی والدہ ہے لکھایا ستا ستا روپنیشد میں چپٹر نمبر چار وَلَسْ نمبر انیس میں نَتَسْسِ پَتِمَا اسْتِ اُس ایشور کی کوئی پرتِمہ نہیں پرتِمہ سانسکر لفظ ہے جس کے معنی اکس پچھر پینٹنگ فوٹوگراف آئیڈل سٹیچیو سکلپچر تو لکھا ہے اُس ایشور اُس بھگوان کی کوئی پرتِمہ نہیں کوئی اکس نہیں کوئی پچھر نہیں کوئی پینٹنگ نہیں کوئی پورٹریٹ نہیں کوئی آئیڈل نہیں کوئی سکلپچر نہیں کوئی سٹیچیو نہیں سب نے کہا کہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ سورہ دو میں لکھا ہے وہ کیا کہنا چاہتے میں دھو رہا تھا ہوں وہ سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر ایک دو کا حوالہ دے رہے حلف لامیم ذالق القتاب لا رائب فی حدل المتقین مطلب یہ کتاب وہ ہے جو ہدایت بنا ڈاؤٹ بنا شک ہے وہ لوگوں کے لئے جو تقوی والے ہیں قرآن مجید میں لکھا ہے کہ یہ کتاب وہی کتاب ہے جس کے اندر بنا شک ہدایت ہے تقوی والے لوگوں کے لئے میں جو اللہ سے ڈرتے ہیں جو تقوی رکھتے ہیں یہ کتاب بے شک ان کے لئے ہدایت کی کتاب ہے یہ معنی ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر ایک دو آخری پیغمبر جو آنے والے وہ مسلہ صلی اللہ میں تو میں یہ کہتا ہوں دارے انسانوں کے کہ آپ اپنی دھارمی کتاب کو پڑو سمجھو اور یہ دیکھکی کرو کہ کومن کیا ہے کم از کم کومن پہ تو عمل کرو جو کومن نہیں اس کے اوپر ڈسکیشن کر کر سکیں گے جو کومن پہ عمل نہیں کر رہے بولتے میں دھارمی کو تو دھارمی کدھر ہویا پھر ان سے اس کے اوپر بعد میں عمل کرو کومن لکھا ہوا ہے کہ خدا ایک ہے خدا کے کوئی عقص نہیں ہے اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا چاہیے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں پر تو عمل کرو کومن لکھائے کا شراب مت پیو کومن لکھائے کا عورتوں کو احجاب کرنا چاہیے بائبل میں بھی لکھائے گریت میں بھی لکھائے قرآن میں بھی لکھائے کومن یہ لکھائے کا جوہا کھیلنا حرام ہے یہ سب جو کومن ہیں آپ میری تقریب سنیئے اسلام اور عیسائیت میں اقصانیت اسلام اور ہندویزم میں اقصانیت اس کے اوپر عمل کرو اور انشاءاللہ انشاءاللہ اس پہ اگر کم از کم عمل کریں گے تو دنیا میں شانتی رہیں گے اور اصل بھائی چارہ رہیں گے یہاں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے آپ کو بہت کچھ کہنا ہے لیکن آج آپ سمجھ نہیں پائیں گے جب وہ شخص آئیں گا وہ جب آئیں گے وہ آپ کو سچا راستہ دکھائیں گے اور وہ اپنے آپ سے کچھ نہیں کہیں گے جو انہیں وہی نازل ہوں گے وہی کہیں گے اور وہ میری تحریف کریں گے یہ شخص اس نے عیسیٰ علیہ السلام کی تحریف کیوں حمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید میں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے پچیت بار نام سے ذکر ہے حمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بائبل میں بھی لکھا ہے تو میں یہ کہتا ہوں سارے انسانوں سے کہ آپ اپنی دھارمی کتاب کو پڑھو سمجھو اور یہ تحقیق کرو کہ کومن کیا ہے کم از کم کومن پہ تو عمل کرو جو کومن نہیں اس کے اوپر ڈسکیشن کر کر سکیں گے جو کومن پہ عمل نہیں کر رہا بولتے میں دھارمی کو تو دھارمی کدھر ہوئے آپ میرا کوسن ہے سر کہ میں ایک ہندو کا لڑکا ہوں اگر میں مسلمان کی لڑکی سے سعادی کروں سورگ کی حق دار ہو سکتی یا میں جنت کا حق دار ہو سکتا ہوں بھائی صاحب نے وہی سوال پوچھا جو ایک بہن نے پوچھی تھی کہ آپ ہندو ہے اور ایک مسلمان سے شادی کرتے کیا وہ سورگ کا حق دار ہو سکتی ہے کیا میں ہو سکتا ہوں میں نے کہا گاڑی چلنے کے لیے چاروں پہ یہ یقصہ ہونا چاہیے قرآن کے حساب سے اگر کوئی گہر مسلم سے شادی کرتے وہ کسی کو اضادت نہیں نہ مسلم مرد کو اضادت ہے کہ مشرق لڑکی سے شادی کرے نہ مسلم عورت کو اضادت ہے مشرق مرد سے شادی کرے یہ الاؤڈ نہیں ہے اور یہ غلط ہے اور یہ حرام ہے لیکن سر ایسا ہمارے ہاں ہو چکا ہے ایک بار غلط ہے ہو تو اس کے اندر سے وہ صحیح راستے پر اقصانیت دیکھو کیا ہے اس کے قریب آ جاؤ جو ہندو اور اسلام میں اقصانیت کیا ہے خدایک ہے مورتی پوجہ نہیں ہے اور یہ مانو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا وید پڑو وید پہ عمل کرو قرآن پہ عمل کرو ابھی جیسے میں نے کہا کہ جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا جتنے دھارمک کتاب ہیں ان ساری دھارمک کتابوں میں قرآن کو چھوڑ کے تبدیلی آنے لگی تو ابھی ہم کیسے جانے کیا سچے کیا حق ہے مثال کے طور پر اگر میں آپ کو ایک گلاس دوں گا پانی کا صاف گلاس صاف سترا اس میں ایک کترہ میں گٹر کا پانی دالوں گا آپ کے سامنے آپ پانی کو پینگے اور گھولوں گا تو نظر ہی نہیں آئیں گا ایک کترہ دالوں گا گٹر کا پانی نظر آئیں گا گھولنے کے بعد نہیں آپ کو جب پتا ہے کہ ایک کترہ گٹر کا پانی ہے تو آپ پینگے نہیں سر ہاں کیے نہیں نہیں سر ہاں کیے نہیں نہیں پینگے اگر نہیں دیکھے چھکے سے کوئی ملا دیا تو شاید پی لیں گے تو اکثر لوگ کو یہ نے پتہ ہے کہ ملاوٹ ہو چکی ہے